اسلام علیکم آج ہمارا موضوع سخن ہے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایر کا لیسن نمبر نائن ہنگر این پاپولیشن ایکسپلوئین اس کو لکھا اینا میکینزی نے سبق کے انوان سے ظاہر ہے کہ عبادلی میں اضافہ اور بھوک یعنی کہ ہنگر این پاپولیشن ایکسپلوئین جس میں بحث کی گئی ہے بھوک کے حوالے سے اور بڑھتی ہوئی عبادلی کے حوالے سے لیئر سٹوڈنٹس ایک شیر اس حوالے سے پیچھے خدمت ہے کہ بھوک جب بڑھتی ہے تو تخریب جنم لیتی ہے بھوک جب بڑھتی ہے تو تخریب جنم لیتی ہے لوگ لوگوں پہ جپٹتے ہیں درندوں کی طرح یہ سبق دنیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی عبادلی کی وجوہات اور اس کے جو منفی اثرات ہیں ان پر روشنی ڈالتا ہے یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح عبادلی میں اضافہ خوراک کی قلت کے مسائل کو جنم دیتا ہے ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادلی میں اضافہ بدحالی اور بدامنی بے سکونی جیسے مسائل پیدا کر سکتا ہے مسنف کے مطابق مسلسل بھوک کا نام کہت ہے انسان کی پیدائی سے لے کر ہی انسان کہت اور خوشک سالی کا سامنا کرتا آیا ہے فیرون کے دور حکومت میں مصر میں سات سال تک مشہور دریاء دریائے نیل خوشک رہا اس سے سخت کہت پڑا لوگوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا غلے کے گودام خالی ہو گئے تھے اور الہامی کتاب انجیل مقدس میں کئی کہتوں کا تذکرہ ملتا ہے اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں مصر اور آس پاس کے علاقوں میں سات سال کہت پڑا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کہت سے بچنے کا انتظام پہلے سے ہی کر رکھا تھا اپنے آپ کو اپنی قوم کو ان حالات سے نمٹنے کا بندوبست کر رکھا تھا اس انتظام کی بدولت مصر کے لوگ حضرت یوسف کی ذہانت سے متاثر ہوئے اور حضرت یوسف کی انتظامات کی بدولت وہ لوگ کہت کی مشکلات سے بچ گئے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پدائی سے لے کر اٹھارہ سو تک یورپ کے اندر کم از کم ساڑھے تین سو کہت پڑے یعنی کہ ہر پانچ سال کے بعد ایک کہت اسی عرصے کے دوران برطانیہ میں ہر دس سال میں ایک بڑا کہت آیا ان بڑے کہتوں کے علاوہ بہت سارے انگنت چھوٹے چھوٹے کہتوں کا تذکرہ ہمیں ان کی انگریزی عدب کی کتابیں ہیں اور جو لوک داستانیں ہیں ان میں ملتا ہے یورپ کے اندر پڑنے والے کہت نسبتاً کم درجے کے تھے چین میں ایک ہی صدی میں نوے بڑے کہت پڑے انیسویں صدی کے اندر شمالی چین میں پچانوے لاکھ لوگ بھوک سے لکویں آجل بنے انیسو اکیس بائیس میں روس میں کہت لاکھوں زندگیاں نگل گیا انیس سو انہتر ستر میں بنگال میں بہت بڑا دس لاکھ لوگ گہت سے مرے ہندوستان میں انیس سو چونسٹھ اور پینسٹھ میں اس صدی کا سب سے بڑا کہت آیا کہت آنے کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں خوشک سالی فصلوں کی بیماریاں خوراک کی قلت یہ چیزیں کہت کا باعث بنتی ہیں آبادی میں آبادی میں تیزی سے اضافہ بھی تھی حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جب وہ دنیا میں آئے تو اس وقت دنیا کی عبادی تقریباً بیس سے لے کر تیس کروڑ تک تھی سولہ سو پچاس میں یہ عبادی دگنا ہو گئی اور اٹھارہ سو پچاس میں اس سے بھی دگنی اور اس وقت دنیا کی عبادی چھے عرب سے بڑھ چکی ہے اگر عبادی اسی طرح بڑھتی رہی تو تین چار صدیوں میں دنیا کی عبادی اتنی ہو جائے گی کہ لوگوں کو اس روحے زمین پر اس قرعہ عرض پر کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ملے گی عبادی میں اضافہ کی وجہ شرحہ اموات اور شرحہ پیدائش میں بڑھتا ہوا فرق ہے طبی میدان میں ترقی کے سبب شرحہ اموات میں کمی آئی ہے میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے ترقی افتہ ممالک میں اب ہر بیس بچوں میں سے انیس بچے جوان ہوتے ہیں صرف ایک بچے کی موت ہوتی ہے مغربی ممالک میں شرحہ موات کی ساتھ شرحہ پیدائش بھی کم ہے اس لئے وہاں عبادی کا مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہوا غریب ممالک میں شرحہ پیدائش بہت زیادہ ہے یہاں کے لوگ اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے سکول ہسپتال اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں انہیں لوگوں میں تعلیم کا فقدان ہے ان ممالک میں برامداد کیونکہ خام مال پر مشتمل ہوتی ہیں اس لئے وہاں فیکس آمدنی بھی بہت کم ہے امیر اور غریب ممالک کا یہ بڑھتا جو فرق ہے یہ اقتصادی جنگ پر جا کر ختم ہوتا ہے ماضی میں دنیا کی عبادی جنگوں بیماریوں اور کہت کے سبب کم ہوتی چلی گئی مگر اب کہت اور بیماریوں پر کابو پا لیا گیا ہے غریب ممالک اپنے مسائل اب اس صورت میں حل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی بڑھتی عبادی پر کابو پا لیں تو اس سے ان کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکس جل جل